اور یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے کہ اللہ جہاں پر کفار و مشرقین اور ان کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے وہیں مومنوں کو بشارت دیتا ہے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایمان کی بشارت بھی دی ہے جنت کی خوشخبری عطا کی ہے اور بتایا ہے کہ مومنوں کے لیے جنت میں وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں انہیں جب بھی جنت کے فل دیے جائیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ فل دیکھے ہیں اس سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جن ناموں کے فل ہیں نام تو وہی ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ کچھ اور ہوگا تو کھانے سے پہلے انہیں چکھنے سے پہلے جنتی کہیں گے ہمیں اس سے پہلے بھی یہ دیا گیا ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک ہی نام کے فل ایک ہی جیسے کئی بار دیے جائیں گے اور ان کے ذائقے الگ الگ ہوں گے وَوْتُ بِهِ مُتَشَابِحَا اور ان میں وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحْرَا اور ان میں وہ بیویاں ہوں گی وہ جوڑے ہوں گے جو حیض و نفاظ کی گندگی سے پاک ہوں گے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مومنین جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں فنا کا احساس نہیں ہوگا وہاں سڑنے گلنے کا یقین نہیں ہوگا وہاں کسی چیز کے زنگ آلود ہونے کا احساس نہیں ہوگا بلکہ وہاں خلود کا یقین ہوگا اور یہ جنت کی بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کفار و مشرقین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام میں مکڑی اور مچھر کی مثال بیان کرتا ہے ان چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثال بیان فرماتا ہے اللہ نے جواب میں ارز کیا مچھر اس سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان کرنے میں اللہ نہیں شرماتا لہذا جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ کی کیا مراد ہے بہرحال ایک مثال سے رب العالمین کسی کو ہدایت اتا فرماتا ہے تو ایک چھوٹی ہی مثال کی وجہ سے رب العالمین بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور فاسقوں کو زلالت کے سوا کیا حاصل لے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنے اہد کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب نے اللہ سے جو اہد کیا تھا ان لوگوں نے اللہ کے اہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا اللہ کے اہد سے مکر گئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے صلاح رحمی نہیں کی قطع تعلق کیا زمین میں فساد فائل آیا اور ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں بہرحال ان آیاتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور ان کے تصویع کا تذکرہ کیا پھر اللہ نے اگلی رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْلَغْدِ خَلِیفَةِ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشی بنانے والا ہوں فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا فرشتوں کے اعتراض کا مقصد اعتراض نہیں تھا بلکہ اس کا سبب جاننا تھا مفسرین نے بتایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمانے میں جب زمین میں جن آباد تھے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنوں کی سرکوبی کے لیے یہ زمین میں آئے انہوں نے جنوں کو سطح سمندر کی طرف بھگایا پہاڑوں اور جنگلات کی طرف بھگایا اس وجہ سے فرشتے جانتے تھے کہ اس سے پہلے جن بھی زمین میں فساد کرتے آئے ہیں اس وجہ سے فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے یہ جاننا چاہا کہ جس طرح جن فسادی تھے کہیں انسان اور بنی آدم بھی فساد نہ کریں اس وجہ سے اپنے اس اشکال کا اظہار کیا اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں جواب دیا انی اعلموا مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ انسان سب کے سب فسادی نہیں ہوں گے ان میں انبیاء بھی ہوں گے صدیقین شہداء صالحین بھی ہوں گے نیک و کار لوگ بھی ہوں گے اللہ نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا فرشتے فوراً اپنی بات سے پھر گئے اللہ کی تصویح بیان کی اللہ کی پاکیز کی اس کا تقدس بیان کیا اور کہا کہ ہمیں تو اتناعی علم ہے جتنا تو ہمیں عطا فرمائے انکا انت العلیم الحکیم تو ہمیشہ ہمیش جاننے اور حکمت رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین نے پھر آدم علیہ السلام کی فوقیت اور فضیلت کے لیے انہیں بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے اور اللہ نے پھر انہیں پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جو نام تمہیں میں نے سکھائے ہیں ان ناموں کو پیش کرو آدم علیہ السلام نے جب وہ نام پیش کیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھا تم نے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی غیبیات سے واقف ہوں جانتا ہوں اور تم جو ظاہر کرو وہ بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاؤ میں اسے بھی جانتا ہوں وما کنتم تک تمون سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اور فرشتوں پر آدم اور بنو آدم کی فضیلت کو اللہ نے ثابت کیا تو دل میں ابلیس نے حقارت کا اظہار کیا اللہ رب العالمین نے اشارتوں کہا وما کنتم تک تمون تم جو ظاہر کرو وہ بھی میں جانتا ہوں اور تمہیں جس بات کی حقارت ہے وہ بھی جانتا ہوں تو تخلیق کے وقت سے ابلیس کو آدم علیہ السلام سے دشمنی تھی اور اس کا اظہار کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے بہرحال یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ ابلیس شیعتین اور فرشتوں کی تخلیق میں بہت بڑا فرق ہے کچھ ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شیعتین فرشتوں میں سے ہیں یا ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے جبکہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کے اوصاف الگ ہیں ان کے تقاضے الگ ہیں اور جنوں کے تقاضے الگ ہیں آپ سورة القحف میں آگے چل کر پڑھیں گے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا خلقت کے اعتبار سے ابلیس اور اس کے کارندوں کی تخلیق آگ کی لپٹ سے اور آگ کے شولے سے ہوئی ہے جبکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن آگ کی لپٹ سے اس کے شولوں سے پیدا کیے گئے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی خلقت اور تخلیق کی طرف واضح اشارہ فرما دیا ہے میں آگے یہ عرض کروں فر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ثابت کرنے کے لئے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا اور فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِيسِ ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے عِبْلِيس مکر گیا اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا سورة العراف میں انشاءاللہ ہم اس کی ساری تفاصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے میں یہاں پر یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ عِبْلِيس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ رب العالمین نے اسے راندے درگاہ کیا نکال دیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور آدم علیہ السلام اور حضرت حویہ سے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو وَقُلْا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا اور جنت میں جو چاہو خوشی سے کھاؤ پیو صرف شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا بہرحال آدم اور حویہ علیہ السلام نے جو ہی شجر ممنوعہ کو استعمال کیا جنت کے لباس اتر گئے اللہ رب العالمین نے پھر اپنی جنت سے عبلیس کو آدم علیہ السلام کو حضرت حویہ کو ان سبوں کو زمین کی طرف بھیجا اللہ نے فرمایا فَعَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي وَقُلْنَا بِتُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُوُو ہم نے کہا تم میں سے باز باز کے دشمن ہیں تو تم جنت سے نکل جاؤ جنت میں تمہارے لیے کچھ دیر کے لیے قرارگاہ ہے کچھ دنوں کے لیے قرارگاہ ہے اور ایک وقت متعینہ تک زمین تمہارے لیے فائدہ مند ہے ناظرین اکرام یہاں پر کئی باتیں قابل غور ہیں جن میں سے اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُوُو تم میں کا باز باز کا دشمن ہے یعنی عداوت کے ساتھ کینا پروری کے ساتھ کوئی جنت میں جمع نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو گاہ بگاہ واضح کیا ہے بہرحال فرشتوں نے بھی اپنی گلتی تسلیم کی تھی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سکھایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ اپنے پروردگار سے آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے اور کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورة العراف میں اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی میں یہاں پر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی ذریعت بنی آدم ہونے کے ناتے تمام انسانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان خطاکار ہے انسان کہتے ہی اس مخلوق کو ہیں جو گلتی تو کرتا ہے جس سے بھول تو ہوتی ہے لیکن اپنی غلطی اپنی خطا پر وہ نادم ہوتا ہے تو انسان ہے اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خطاکار نہیں ہوں تو وہ انسان نہیں ہو سکتا اسے فرشتہ کہا جا سکتا ہے لیکن اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان تو لفظ انس ہی سے بنا ہے جو گلتی کرے اور اپنی غلطی پر نادم ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے انسان گلتی کرنے والے ہیں لیکن انسانوں میں گلتی کرنے والے وہ بہتر ہیں جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوں جو توبہ کرنے والے ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہمارے پاس یہاں پر تین کردار ہیں فرشتوں کا کردار ہے انہوں نے غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ کی تسبیح بیان کی آدم علیہ السلام کا کردار ہے اپنی غلطی پر نادم ہو کر فوراً اپنے پروردگار سے اپنے ظلم کا اعتراف کیا اپنی غلطی کا اعتراف کیا اسی طرح سے ابلیس کا کردار ہے اس نے غلطی کی لیکن مکر گیا انکار کیا سجدے سے انکار کر گیا تکبر کا مظاہرہ کرنے لگا اللہ رب العالمین نے تینوں کا کردار اسی لئے پیش کیا تاکہ ہم آدم علیہ السلام کی ڈگر پر سفر کریں آدم علیہ السلام نے غلطی ہونے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور اپنی غلطی سے توبہ کی ہمیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے اس لئے کہ ہم ضرریات آدم سے متعلق ہیں ناظرین اکرام یہاں تک تو کچھ چیزیں تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ارز کرتا رہا اختصار کے ساتھ میں ارز کروں کہ اللہ رب العالمین نے اگلی رکو میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا ہے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہ تی نعمت علیکم اے اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا اللہ رب العالمین نے یہود کو اولاد یعقوب سے مخاطب کیا مراد یہ ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سرسرہ جاری ہوا چونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور اسحاق علیہ السلام کے اسی خانوادے اور خاندان میں اللہ رب العالمین نے نبوت کے تسلسل کو باقی رکھا اسی وجہ سے یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کیے گئے اللہ تبارک تعالی نے اسی نعمت کا احساس دلاتے ہوئے بارہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے مخاطب کیا اللہ نے فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو اے بنی اسرائیل میں نے تم پر کیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کی شرارتوں کو بیان کیا کہ میری نعمتوں کے باوجود تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو سچائی کو آپ کی نبوت اور رسالت کی نشانیوں کو چھپایا دنیاوی سازو سامان اور معمولی متع کے لیے اور تم نے حق اور باطل کی آمیزش کر دی حق باط کو چھپایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے معلوم ہونے کے بعد وہ چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے جائے گی علماء یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نشانیوں کو چھپایا اللہ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں اللہ تعالی نے انہیں غیرت دلائی ہے کہ تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کے ساتھ حقیقت کو لوگوں سے چھپا کر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے تبلیغ کی اجازت چاہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کریم کی تین آیتوں سے تم بے فکر ہو تو خوشی سے تبلیغ کرو انہی تین آیتوں میں ایک آیت یہ بھی تھی اور ایک آیت سورہ ہوت کی آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تھا اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی وقت کی زبانی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منا کرتا ہوں وہ کام میں کروں ایک فرمان سورة الصف کا تھا اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی ناراضگی کا مجب ہے کہ جو تم کہو وہ خود نہ کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان تین آیتوں کو پیش کر کے کہا اگر ان تین آیات سے تم نواقف ہو نیڈر ہو تو خوشی سے تبلیغ کرو چنانچہ اس شخص نے تبلیغ و وعظ کا ارادہ بدل دیا بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا اگر تم لوگوں کو حقبات کا حکم کرتے ہو نیکی کا حکم کرتے ہو تو اپنے نفس کو بھی یاد رکھو اگلی رکوم میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کا احساس دلایا اللہ نے فرمایا وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَونِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَإِسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِدَالِكُمْ بَلَاءُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون کے مظالم سے نجات دی اللہ نے من فرعون نہیں کہا اللہ نے من آلِ فرعون کہا آلِ فرعون کے مظالم سے نجات دی فرعون کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوتا جو بھی آرڈر ملتا آلِ فرعون اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر اس کی کاروائی کرتے بنی اسرائیل کی نوجوان لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ان کی عصمتوں سے کھیلتے اس بلائے عظیم اور اس ظلم کی پوری داستان کے پیچھے قصہ مختصر یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ ملک شام سے نکلی ہے مصر سے نکلی اور اس آگ نے مصر کے تمام محلات کو ختم کر دیا صرف یہودیوں کی بستی باقی ہے اس خواب کا تذکرہ اس نے نجومیوں سے کیا انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بنے گا فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے نرینہ اولاد ہوں جتنے بیٹے اور بچے پیدا ہوں سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے ختم کر دیا جائے آل فرعون بستیوں میں نکلے انہوں نے لڑکوں کو زبح کیا ان کی ماں کی گوچ سے نکال کر ان کی گوچ سے چھین کر انہیں اپنی ماں کے سامنے زبح کیا لڑکیوں کو دو شیزہ لڑکیوں کو کماری لڑکیوں کو چھوڑا تاکہ ان سے ان کی عصمتوں سے کھیلیں اللہ رب العالمین نے اسے بلائے عظیم کہا اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل ہم نے تمہیں ان مظالم سے بچا لیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَةِ اور بنی اسرائیل جب پار ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے دیکھا آل فرعون غرق ہو رہے تھے اللہ رب العالمین نے اپنی ان نعمتوں کا احساس دلایا اور اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے پروردگار نے وعدہ لیا چالیس راتوں کا توریت کے لیے تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی غیر حاضری میں بتوں کی پرستی شروع کر دی ثُم عفونا عنكم من بعد دالکہ اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس لیے معاف کیا تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت اتا کی فرقان اتا کی تاکہ تم صحیح راہ پر آ جاؤ اور ان لمحات کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمت منفسکم باتخادکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو تم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بچڑی کی جو پرستش کی ہے اللہ سے توبہ کرو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی توبہ کے ساتھ ساتھ سزا یہ دی جائے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں مفسرین نے اس کی دو تفسیر بیان کی ہے اور کہا ہے کہ آپس میں دو سطر میں دو لائن میں آمنے سامنے انہیں کھڑا کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسروں کو قتل کریں ایک روایت یوں بھی ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو قتل کریں اللہ رب العالمین نے توبہ کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سزا بھی دی اللہ کا شکر ہے کہ امت محمدیہ کے لیے ایسی کوئی شرط اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ملی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے ایک ایک نعمت کو بیان کیا اور فرمایا وہ بنی اسرائیل کے سربر آوردہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے آپ کے رب کا اللہ کا دیدار نہ کر لیں موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب ان پر نازل کیا موسیٰ علیہ السلام نے گریہ وزاری کی گل گل آیا اور رب العالمین سے ان کی زندگی کا مطالبہ کیا اللہ نے فرمایا یہاں بھی اللہ نے احیاء موتہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا پھر رب العالمین نے اس میدان کا تذکرہ کیا جہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو چالیس سال تک مقام تیہ میں رکھا بطور سزا کے اللہ رب العالمین نے وہاں پر بدلیوں کا سایہ کیا اور من سلوہ نازل کیا یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں نعم موسیقا